بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں کرتی ہوں کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے روا کرتی ہوں کہ اللہ باگر آپ کی تمام پریشانے دکھ تکلیفوں کو ختم کرتے اللہ باگر آپ کی تمام صغیرہ کبھیرہ گنموں کو معاف کرتے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایا بہت ہی اعلیٰ قسم کا وظیفہ ہے بورے رشتے سے بچنے کا وظیفہ ہے یعنی کہ بورے لوگوں سے بچنے کا بوری عورت سے بچنے کا بورے مرد سے بچنے کا وظیفہ ہے بہت ہی نایا وظیفہ ہے اگر آپ کو کسی بورے انسان کے شر سے آپ نے بچنا ہے یا کسی بورے لوگوں سے یا آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے یا آپ کو کوئی پریشانی پنچ جاتا ہے یا آپ کو کوئی تکلیف پنچ جاتا ہے یا آپ کے جو بہنیں ہیں ان کے سسرال میں کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی بھائی ہیں اس کو باہر سے یا کوئی مطلع کہ اس کی فیملی میں سے کوئی تن کرتا ہے یہ کوئی قزن ہوتے ہیں جچازاد ہوتے ہیں یا کاروباری کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی تن کرتا ہے تو اس کے لئے آپ نے دعا پڑھنی ہے کیا دعا پڑھنی ہے آپ نے سب سے پہلے فجر کے وقت فجر کے وقت دعا مانگو صرف اور صرف یہ دعا آپ تین مرتبہ پڑھو گے صرف اور صرف یہ دعا آپ تین مرتبہ پڑھو گے فجر کے وقت آپ یہ دعا کرو گے پہلے فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھیں اور پھر یہ دعا آپ کریں اللہ ہمائنی عوض و بیقہ سے لے کر اباد انتر تو ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی عورت سے ایسے مرد سے جو مجھے بوڑا کر دے راپے سے پہلے تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی اولاد دے جو میرے لئے وبال جو میرے لئے وبال اور تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے مال سے جو مجھ پر عذاب کا سبب بنیں تو اللہ پاک سے اس چیز کی دعا کرنی چاہیے بیوی کے لئے پڑھ رہے ہیں تو بیوی کا نام لیں یا بیوی کا اپنے ذہن میں تصور رکھیں اگر کسی انسان کے لئے پڑھ رہے ہیں کسی اس کا تصور میں رکھیں اور اپنی اگر اولاد کے لئے پڑھ رہے ہیں کہ آپ وہ چاہتے ہیں کہ اولاد کے وبال سے ایک وانے پاک میں فاضی اللہ پاک نے فرما دیا کہ انسان کا فتنہ جب ہوتا ہے یا انسان کے پر جب وبال آتا ہے اس کو اولاد سے اور اس کے مال سے حضم آئے جاتا ہے تو بری اولاد یعنی کہ وہ اولاد کے وبالے جان سے یعنی کہ اولاد کے وبال سے بھی اللہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اچھی اولاد تو زندگی سوچ جاتی ہے بری اولاد سے زندگی برباد ہو جاتی ہے تو اپنی اوپر مال کی یعنی اپنے اجزت کی بھی دعا مانگنی چاہیے اس کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے تو اسی عمل کو آپ نے جو کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ نے اس عمل کو کس وقت کرنا ہے جب کوئی پریشانی ہو جب کوئی دن کر رہا ہو یا کوئی تکلیف پنچا رہا ہو تب ہی آپ عمل کریں گے ایک بہت نائی عمل ہے جو دعا ہے سکرین پر چلا دی گئی یہ دعا سے تین مرتبہ آپ پڑھ ہوگے اور اگر دیکھیں کہ اگر ایک دن میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کم از کمی سوہا کو تین روز تک آپ پڑھ ہوگے صبح فجر کے ٹائم میں دعا پڑھ ہوگے اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے یا آپ نہیں کسی وجہ سے پڑھ پاتے تو عشاء کی نماز عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز دونوں میں سے ایک نماز میں تین مرتبہ یہ دعا کروگے تو انشاءاللہ جتنی میں مشکل پریشانی ہیں وہ ختم ہو جائے گی یہ چھوٹے چھوٹے دعائیں ہیں یہ وظیفے ہیں یہ لازمان کیا کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اسی کے ذریعے جاتے چاہتے ہیں اتنا بہت زیادہ خیال رکھیں ایک دعا ہوں بھی یاد رکھیں اللہ باقی آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ باقی آپ کو حمد دے اور یہ دعا بھی کرنے کی تفیق عطا فرمائے اجازت دے اتنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ